ہوسیدہ رو کریں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کی طرف بڑا خلاصہ یہاں پر ہوا ہے ڈرگز معاملے میں ریا چکرورتی کا بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے انسی بی کی پوچھتاچ میں کئی لوگوں کے نام یہاں پر اُگلے ہیں ریا چکرورتی نے تین محلاؤں کے نام بتایا ہے سترو کے حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ریا چکرورتی کے خلاصے سے بولی بود میں بھوچال ہے بولی بود میں تہلکہ مچا ہوا ہے ڈرگز معاملے میں کئی بولی بود ہستیوں پر آنچ یہاں پر آ سکتی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں سوشاند کے فرم ہاؤس آتے تھے کئی سیلیبرٹیز ڈرگز لینے آتے تھے کئی بڑے لوگ سترو کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر اور اس پوری بات کو یہاں پر ریا چکرورتی نے قبولا ہے اور اسے سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر ڈرگز کنیکشن معاملے میں انسی بی کی چھاپے ماری سامنے آئی ہے نارکوٹیکس کنٹرول بیورو اس وقت چھاپے ماری کر رہی ہے ممبئی اور گوہ میں چھاپے ماری اس وقت جاری ہے آپ کو جانکاری دے دکی پانچ جگہوں پر انسی بی کی چھاپے ماری سامنے آئی ہے دکشن اور پشم ممبئی کے کئی تھکانوں پر یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے ڈرگز معاملے میں بولی بود کی کئی نامی ہستیوں کے نام یہاں پر سامنے آئے ہیں اور ریا چکرورتی سے پوچھتا آج کے بعد اس چھاپے ماری کو یہاں پر انجام دیا جا رہا ہے رومان اللہ خان ہمارے سامنے آتا زیادہ جانکاری کے لئے رومان کیا کچھ کہا جا سکتا ہے کتنی بڑی تصویر ابھی آنے والے دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں نظر آئے گی دیکھیں بالکل جو نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کے ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشن ہے کے پیس ملو ترہ وہ اس تھرزدے کو پھر سے واپس ممبئی آ جائیں گے کیونکہ دلی جا کر انہوں نے نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کے ڈی جی کو پوری ریپورٹس اوپی ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد آگے کا ایکشن ڈیسائیڈ کیا گیا ہے ممبئی اور گوہ میں پانچ جگہ پہ چھاپے ماری چل رہی ہے ریا کے بھی جو بیان ہے پچیس پیجوں کا بیان بیس پیجوں کا ماف کی جگہ ریا کا بیان ہے جس کے اندر اس نے تمام چیزیں قبولی ہیں اس میں ریا نے یہ بھی قبولا ہے کہ وہ ڈرکس لیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ بولی ووڈ سے جڑیوے دو مہلائیں بھی ڈرکس لیا کرتی تھی جس میں ایک ڈیزائنر ہے اور ایک ابھینیتری ہے اور ایک دوسری ابھینیتری سوشانت کے گھر فارم ہاؤس پر جب پارٹی ہوا کرتی تھی تب وہاں پر ڈرکس لیا کرتی تھی پچیس بولی ووڈ سیلیبیٹریز کے نام ہیں اس کے اندر جن کو کٹیگری وائز ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور اس میں سب سے مہتپن بات یہ ہے کہ انڈا ورڈ کا پیسہ لگے ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہے ڈرکس پوری کارٹل میں تو سیدھے طور پر آلگ-اللگ طریقے سے جانچ ہوگی تھزدے کے بعد اس ہفتے میں جن تین مہلاؤں کے نام لیے گئے ہیں جس میں ایک ڈیزائنر ہے اور دو ابھینیتری ہیں ان کو انسی بھی سممنجاری کرے گی شکریہ اومان جانکاری کے لئے آپ کا تمہارے سمجھاتا رومانوں میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایک بولی بوڈ کی کچھ دگج ہستیوں پر آنے والے وقت میں گاج گر سکتی ہے کیونکہ یہ جو چھاپ ایماری جاری ہے اس سے کئی اور خلاصے یہاں پر سامنے آئیں گے کیونکہ ریا نے تین نام تو یہاں پر لیے ہی ہیں اور ریا کے خلاصے سے بولی بوڈ میں بیچینی بڑھ گئی ہے گھبراہت بڑھ گئی ہے ریا چکرورتی نے نسی بی کے سامنے قریب پندرہ بولی بوڈ ہستیوں کے نام دیا ہیں جو ڈرگز کا استعمال کرتے تھے یہ سبھی لوگ اب نسی بی کے سیدھے نشانے پر ہیں ریا چکرورتی کے بیان سے مشنے والی ہے بڑی کھلبلی نسی بی کے سامنے ریا نے اگلے کئی بولی بوڈ ہستیوں کے نام سوشاند کے فارم ہاؤس میں کون کون سیلیبریٹیز لینے آتے تھے ٹرکز مومبائی میں ڈرگ کنیکشن پر ایکشن کی تیاری مین سیدھے سوشاند سنگھ آجپوت موت ماملے بڑے ڈرگز کنیکشن کا خلاصہ کرنے والی نارکوٹکس کنٹرول بیورو اب بڑی مشنیوں پر کاروائی کی تیاری میں نسی بی نے اس ماملے میں گرفتار ریا چکرورتی سے پوشتاش میں کئی اہم رازو گلوائیں خبر ہے کہ ریا چکرورتی نے نسی بی کے سامنے دیئے اپنے بیان کئی نامچین ہستیوں کے نام کا خلاصہ کیا ریا کے خبول نامے کے مطابق یہ بولی ووڈ سیلیبرٹیز سوشاند کے ساتھ ٹرکس کا سیون کرتے تھے بولی ووڈ کی خستیاں سوشاند کے لونہ والا کے فارم ہاؤس پر آتی تھے ریا نے ان تمام کرداروں میں بولی ووڈ کے دو یوہ چرچت فلم شتاروں کے نام کا خلاصہ بھی کیا نسی بی کی پوشتاش ریا نے قریب 15 سیلیبرٹیز کے نام دیئے بتایا جا رہا ہے کہ نسی بی کو دیئے اپنے بیان ریا نے سوشاند کی نیچی زندگی اور ٹرکس کی اینٹری تک کی باتیں لکھی ریا نے اپنے لکھیت بیان میں نسی بی کو یہ بھی بتایا کہ کیسے ایک فلم میکر سوشاند کو پارٹی میں لے جاتا تھا اور ان پارٹیوں میں کیا کیا ہوتا تھا ریا کے بیان کے ادھار پر نسی بی ایک گیجے نام کے شخص کی تلاش کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گیجے نام کا شخص ہی سوشاند کے فرم ہاؤس پر ڈرکس کی کھیپ لے کر آتا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابع ریا نے قریب 20 پنوں کے اپنے بیانے نہ کیول اپنی نیچی زندگی بلکہ سوشاند سے شروع ہوئی دوستی سے لے کر سوشاند سے پیار کی کہانی کا بھی پورا بیورا لکھا ہے ادھار نیوز نیشن پر ڈرکس کیس میں ایک اور ایکسکلوسیو کھلاسہ ہوا ہے پتا چلا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ریا کے گھر خریب آدھا کلو ڈرکس بھی جا گیا اس ماملے میں کوریر بوائی نے ریا کے بھائی شووک کی پہچان بھی کر لی بتا دے کہ سیشن کو ریا چکروورتی کی زمانت یاچکہ خارج کر چکی اسے 22 ستمبر تک جیل میں ہی رہنا ہوگا NCB سشانت کی موس تجھوڑے ڈرکس اینگل کی جاج میں کوئی کوتا ہی نہیں کرنا چاہتی شاید اسیلی NCB کے ڈپٹو ڈیریکٹر KPS مل ہوترا کو مومبائی سے اچانک دلی آنا پڑا جن کی NCB کے ڈیریکٹر جنرل راکیش اصطانہ کے ساتھ بولیوٹ کے ڈرکس کی ریکشن کو لے کر چرچا ہو ظاہر ہے اس ڈرکس کیس میں کئی بڑی ہستیوں پر کاروائی کا وقت آ گیا ٹیم نیوز دیشن